امید ہے کہ آپ سب دوستقریت سے ہوں گے آج کے ایک نئی ویڈیو اور آج کی اس ویڈیو میں آپ دوستوں کو بتاؤں گا کہ جو ٹیندھ کلاس ہے اس کی مارکنگ سٹارٹ ہو چکی ہے کل ہمارا مارکنگ سینٹر پر پہلا دن تھا اور جو مارکنگ کا طریقہ کار ہے وہ مکمل تبدیل ہو گیا ہے نائندھ کلاس کا بھی ٹیندھ کلاس کا بھی فسٹ یئر کا بھی سیکنڈ یئر کا بھی اور پہلے جب ہم مارکنگ کرتے تھے تو ایک پیپر ہم سارے کا سارا چیک کرتے تھے لیکن اب طریقہ کا تبدیل ہو گیا ہے اور اب جو مارکنگ ہے وہ بہت سخت ہو رہی ہے نیو طریقے سے ہو رہی ہے یہ ساری ڈیٹیل جو ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ دوستوں کو میں تسلی سے بتانے جا رہا ہوں تو ابھی تک جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ لازمی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں تاکہ آپ دوستوں کو مزید اس طرح کی لیٹیسٹ ویڈیوز اور انفرمیشن ملتی رہے تو ٹینٹ کلاس کی جو مارکنگ ہے وہ سٹارٹ ہوگی ہے اور کل سینٹر پر ہمارا فسٹ ڈے تھا ہم پیپر چیک کرنے کے لیے گئے تھے انگلش کے تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک جو پیپر ہے اس کو ایک بندہ ہی مکمل چیک کرتا تھا یعنی کہ سارے کا سارا پیپر جو ہے ایک بندہ چیک کرتا تھا لیکن اب دوہزار چوبیس میں نیو رولز کے مطابق ایک بندہ جو ہے وہ ایک پیپر نہیں چیک کر سکتا چار بندے جو ہے وہ ایک پیپر کو چیک کریں گے یعنی نائند کے ٹوٹل ایٹ کوسٹن ہیں تو ایک بندے کو ٹو کوسٹن دیئے گئے ہیں کہ اس نے صرف ٹو کوسٹن ہی چیک کرنے ہیں اور اس کو کوٹ دیا گیا ہے ایک نمبر الارٹ کیا گیا ہے اس نے اپنے جو کسی بندے کو کوسٹن نمبر فسٹ اور سیکنڈ دیا جاتا ہے تو اس نے فسٹ اور سیکنڈ چیک کرنا ہے اور اس کے نیچے اس نے اپنا کوٹ لکھنا ہے اس لئے اس کے ساتھ جو دوسرا بندہ ہے اس کو کوسٹن نمبر ثری اور فور دیا جاتا ہے پھر تیسے کو فائیو اور سکس دیا جاتا ہے اور چوتھے کو سیون اور ایٹ دیا جاتا ہے تو چار بندے جو ہیں وہ ایک پیپر کو چیک کریں گے دو کوسٹن ایک بندے کو الارٹ کیا جائیں گے وہ کوسٹن چیک کر کے اپنا جو نیچے ہے وہ کوٹ لکھے گا اسی طرح نائنٹ کی بھی مارکنگ ہوگی اسی طرح فسٹ یر اور سیکنڈ یر کی مارکنگ ہوگی تو کل سے ٹینت کی مارکنگ شروع ہوگی ہے نیو رولز کے مطابق ایک بندہ جو ہے وہ ایک پیپر نہیں چیک کر سکتا پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک بندے مکمل پیپر جو ہے وہ چیک کرتا تھا اس کے بعد اس پیپر کو ہینڈگ ایزامینر اسسٹنٹ اور سوپر چیکر سے دیکھ لیتے تھے لیکن اب نیو رولز بوڑ کے ہیں ایک بندے کو ٹو کوسٹن آلارٹ کیے گئے ہیں وہ صرف ٹو کوسٹن ایک پیپر میں سے چیک کرے گا اور نیچے اپنے سائن اور وہ کوڈ لکھے گا جو اس کو دیا گیا اس کے بعد پیپر دوسرے بندے کے پاس چلا جائے گا پھر تیسرے کے پاس چلا جائے گا پھر چوتھے کے پاس چلا جائے گا تو پہلے کی وجہ ہے اب مارکنگ کا یہ طریقہ کار ہے یہ بدل گیا ہے چار بندے جو ایک پیپر کو چیک کرتے ہیں صرف دو سوال ہی ایک بندہ چیک کر سکتا ہے اس سے زیادہ اور سوال چیک نہیں کر سکتا ہے ایک بندہ اور مارکنگ بھی تھوڑی سی اس دفعہ جو ہے نا وہ ٹائٹ ہو رہی ہے تو بچے جو ہیں اپنی تیاری اچھی رکھیں جو نائنٹ کلاس کے پیپر دے رہے ہیں یا جنہوں نے فسٹ ایر کے دینے ہیں یا سیکنڈ ایر کے دینے ہیں کٹنگ سے بچنا ہے ریموور سے بچنا ہے پیپر نیٹ اینڈ کلین لکھنا ہے پیپر میں گپ شپ نے لکھنی تو دا پوائنٹ جو پوائنٹس ہیں وہ آپ نے لکھنے ہیں پیپر کو اچھا لکھنے کی کوشش کرنی ہے تو اب یہ نیو رول ہے کہ چار بندے جو ہیں وہ ایک پیپر کو چیک کریں گے اور دو کوسٹن آل آٹ کیے جائیں گے کہ آپ نے صرف یہی چیک کرنے ہیں بس وہ چیک کرنے کے بعد آگے پیپر کو فارورڈ کرے گا پھر دوسرا چیک کرے گا آپ نے دو کوسٹن جو اس کو دیا گیا ہے پھر تیسرا چیک کرے گا اور پھر چوتھا چیک کرے گا تو اس طرح یہ میٹرک کی جو مارکنگ ہے ٹینٹ کلاس کی ہو رہی ہے اسی طرح پھر نائنٹ کی ہوگی پھر فسٹ یر کی ہوگی پھر سیکنڈ یر کی ہوگی تو دو ہزار چوبیس میں مارکنگ کا جو طریقہ کار ہے وہ مکمل تبدیل کر دیا گیا ہے چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے تاکہ آپ دوستوں کو مزید لیٹسٹ ویڈیوز اور انفرمیشن ملتی رہے